مولانا مسندلے کے احوال ہم نے شروع کیے تھے ماتن نے سب سے پہلے آپ کو حضف کے نکات بتلائے بھئی اور حضف کے بعد پھر ہم نے مسندلے کو ذکر کرنے کے نکات پڑے تھے بھئی کیوں ذکر کیا جاتا ہے اب جب ذکر کیا جائے گا تو اس کو یا معرفہ لائے جائے گا یا نقرہ لائے جائے گا اور پھر معرفہ میں کبھی اس کو ضمیر کی صورت میں لائے جائے گا کبھی عالم کی صورت میں لائے جائے گا کبھی اس میں موصول وغیرہ کی صورت میں لائے جائے گا وہ سب نکات اب ترتیب سے آتے جائیں گے بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّا تَعْرِیفُهُ اَعْرَادُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ مَعْرِفَةً علامت افتادانی نے اِتَعْرِیفُهُ کا بتلایا معنی کیا مراد ہے یہاں سے کیونکہ تعریف کا معنی ہے اَرْرَفَ يُعْرِفُ تَعْرِیفًا کا معنی ہے معرفہ بنانا معرفہ بنانا اور معرفہ بنانا یہ واضح کا کام ہے بھئی متقلم بلیخ کا کام نہیں اس لیے بتلایا کہ مراد ہے اِعْرَادُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ مَعْرِفَةً یعنی مسنا دلے کو معرفہ لانا بھئی مسنا دلے کو معرفہ لانا مراد ہے اس کو معرفہ بنانا یہاں مراد نہیں ہے کیونکہ وہ واضح کا کام ہے بھئی اور یہ مسنا دلے کو معرفہ لانا یہ متقلم کا کام ہے وہ معرفہ لائے گا سوال پیدا ہوا کہ یہاں مصند علیہ کے احوال میں وَأَمَّا تَعْرِیفُهُ پہلے کس کو ذکر کیا تاریف کو اور بعد میں تنکیر کو ذکر کریں گے جبکہ مصند کے اندر تنکیر کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور تاریف کو بعد میں اس کی کیا وجہ ہے تو بتلا رہے ہیں کہ مصند علیہ میں اصل ہے تاریف کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے اور مصند میں اصل کیا ہے تنکیر کہ مصند نقرہ ہونا چاہیے سمجھ میں آیا بھئی اس لیے کہ مصند علیہ اس کے بارے میں آپ اس پر حکم لگانے والے ہیں اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں بھئی اور جب اس پر حکم جب وہ متعین ہوگا معرفہ ہوگا تو پھر ہی اس پر خبر لگانے کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا بھئی سمجھ میں آیا معرفہ ہوگا معرفت آپ کو اس کے حاصل ہوگی متعین ہوگا معلوم ہوگا تو پھر ہی حکم لگایا جائے گا اور مصند اس لیے نقرہ ہے مولانا کہ وہ حکم آپ نے لگانا ہے اگر وہ پہلے سے معرفہ ہے یعنی معلوم ہے تو پھر حکم لگانے کا کوئی فائدہ نہیں تو مصند علیہ پر حکم لگانا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے اور مصند کا حکم لگانا ہے وہ غیر معلوم ہونا چاہیے تو معلوم پر غیر معلوم کا حکم لگائیں گے تو فائدہ حاصل ہوگا بھئی وَإِنَّمَا قَدَّمَا هَا هُنَا تَعْرِیفَ وَمُقَدَّمْ كِيَا یہاں پر مصنف نے تاریخ وَفِلْمُسْنَدِ تَنْكِيرَ اور مصند میں تنکیر کُلِئَنَّ الْأَصْلَ فِلْمُسْنَدِ اِلَيْهِ تَعْرِیفُ اس لیے کہ مصند علیہ میں اصل تعریف ہے یعنی معرفہ ہونا وَفِلْمُسْنَدِ تَنْكِيرُ اور مصند میں تنکیر اصل ہے فَبِلْإِذْمَارِز پھر یہ معرفہ لانا بھئی میں نے بتلایا معرفہ کئی ہیں بھئی ضمیر بھی ہے اس میں موصول اس میں اشارہ بھئی وغیرہ تو ان میں سو سے پہلے ضمیر کو ذکر کر رہے ہیں فَبِلْإِذْمَارِز ضمیر کے ساتھ ہوگا لِأَنَّ الْمَقَامَ لِلْتَقَلُّمِ لِلْمُتَقَلِّمِ نہیں سی بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے لِلْتَقَلُّمِ ہونا چاہیے یہاں بھئی لِأَنَّ الْمَقَامَ لِلْتَقَلُّمِ اَوِلْخِطَابِ اَوِلْغَيْبَتِ ضمیر کے ساتھ لائے جائے گا اس لی کیونکہ مقام تکلم کا ہے یا خطاب کا ہے یا غیبت کا ہے بھئی بھئی مقام تکلم میں ضمیر ذکر کی جاتی ہے آپ جب اپنے بارے میں کوئی بات کریں تو اپنے نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں یا ضمیر استعمال کرتے ہیں اپنی لئے میں نے یوں کیا میں نے یوں کیا ضمیر لے کر آتے ہیں بھئی اپنا نام ذکر نہیں کرتے مثلا آپ کا نام زید ہے اپنے بارے میں کچھ بتلا رہے ہیں تو کوئی بھی نہیں کہے گا زید نے یوں کیا زید نے بلکہ وہ کیا استعمال کرے گا اپنے لئے متقلم اپنے لئے ہمیشہ ضمیر استعمال کرتا ہے تو مقام ہے تقلم کا تو جب تقلم کا مقام ہے تو پھر کیا کس چیز کو ذکر کیا جائے گا مجھ نے دل ہے کس کے ساتھ ضمیر کے ساتھ اسی طرح مخطاب کا مقام ہے بھئی تو مخاطب کو بھی نام سے کے ساتھ نہیں ذکر کیا جاتا بلکہ کس چیز کے ساتھ اس کو خطاب کیا جاتا ہے ضمیر کے ساتھ تم نے ایسا کیا تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا جو بھی بات کر رہے ہیں نام نہیں لے رہے بلکہ آپ کیا استعمال کر رہے ہیں ضمیر استعمال کر رہے ہیں اور اسی طرح مقام غیبت کا ہو اور ذکر پہلے مقدم ہو چکا ہو تو پھر کس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے ضمیر کے ساتھ پہلے ذکر نہیں ہوا پھر تو ضمیر نہیں آئے گی کیونکہ ضمیر کے لئے کیا چاہیے مرجہ چاہیے بھائی تو ایک مرتبہ ذکر ہو چکے ہے ایک چیز اور اس کے بعد دوبارہ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پھر کس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو غیبت کا مقام ہو مقدم ذکر کے مقدم ہونے کی وجہ سے تو پھر وہاں پر کس کو لے کر آئیں گے مثلا آپ کہتے ہیں جانی زیدن فاکرمتو ہوت تو یہ نہیں کہیں گے جانی زیدن فاکرمتو زیدن وغیرہ بار بار اس کے نام کو ذکر نہیں کریں گے ایک مرتبہ نام آ گیا تو آگے پھر کیا لے کر آئیں گے ضمیر بھائی مقام تکلم کا ہے یا مقام خطاب کا ہے جیسے انتا ضربتا تو یہاں دیکھو ضمیر لائے مخاطب مقام کس چیز کا ہے غیبت کا ہے لِتَقَدْدُمِ ذِكْرِهِ باوجہ اس کے ذکر کے مقدم ہونے کے پہلے گزر چکا ہے بھائی اور یہ پھر ذکر کا پہلے سے گزرنا یہ والانا کئی قسم پر ہے بھائی یا تو لفظن ہوگا مرجع لفظن پہلے گزر چکا ہوگا یا مانن گزر چکا ہوگا یا حکمان بھائی سمجھ میں آیا بھائی ضمیر کے لیے کیا چاہیے غائب کی ضمیر کے لیے مرجع مرجع بھائی اور مرجع کبھی پہلے کیسے گزرہ ہوگا لفظن گزرہ ہوگا یا مانن گزرہ ہوگا یا حکمن پھر لفظن دو قسم پر ہے مالانا یا تحقیقا یا تقدیرا بھائی مثلا میں کہتا ہوں زیدن یزربو یا زیدن قاما ترکیب کیا ہوگی زیدن مبتدا ہے بھائی اور قاما فیل ہوا ضمیر اس کے اندر غائب کی جو کس کو راجے ہے زید کو تو دیکھا قاما کے اندر آپ ضمیر لائے بھائی کیوں کیونکہ اس کا مرجع گزر چکا ہے لفظن بھائی اور لفظن بھی کونسا تحقیقا بھائی کیا ہے تحقیقا حقیقتا لفظوں کے اندر اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور تقدیرا یا ماننے لفظن ہے تو لیکن تحقیقا نہیں ہے بلکہ تقدیرا ہے مثلا میں کہتا ہوں فی داری زیدن یا فی داری ہی زیدن کہہ لیں بھائی فی فی داری ہی زیدن بھائی اب یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ فی داری ہی کے اندر ہاں ضمیر کس کو راجے ہے زید کو بھائی زید تو بعد میں ذکر ہو رہا ہے فی داری ہی زیدن تو کیا جواب دیں گے آپ بھائی کہ یہ مرجع لفظن مقدم لفظن تقدیرا مقدم ہے بھائی کہ فی داری ہی ہے خبر مقدم اور زید کیا ہے مبتدائے مؤخر اور مبتدہ کے اندر اصل کیا ہے مقدم ہونا اور خبر میں اصل کیا ہے تو زید لفظوں کے اعتبار سے تو مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے کیا ہے مقدم ہے تو جب رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے تو اب اس کی طرف ضمیر کا لٹانا صحیح ہے بھائی وَإِمَّا مَعْنًا یا مَعْنَا مَرْجَا کیا ہوگا مَعْنًا مَذْكُورُ ہوگا بِدَلَالَتِ لَفْظٍ عَلَيْهِ کہ لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے جیسے قرآن میں آیا ہے بھائی اِعْدِلُوا اِعْدِلُوا اور عدل تو پیچھے کہیں مذکور نہیں لیکن اِعْدِلُوا کے زمن میں عدل آ چکا بھائی اِعْدِلُوا کے زمن میں کیا آ چکا عدل آ چکا بھائی تو یہ اللہ اِعْدِلُوا اس پر دلالت کر رہا ہے یا مَعْنَا قَرِينَةِ حَالِن یا کوئی قَرِينَةِ حَالِیہ ہوتا ہے جو اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُس وراست کے احکام بیان ہو رہے ہیں کہ میت کے جو والدین ہیں ان میں سے ہر ایک کو کتنا ملے گا سُدُس ملے گا اب بھائی پیچھے تو میت کا ذکر نہیں تو لِعَبَوَيْهِ کی حاض امیر کس کو راجے ہے تو جواب یہ کہ میت کا ذکر آ چکا ہے کیونکہ مسئلہ کس چیز کا چل رہا ہے وراست کا اور وراست کی بات وہیں ہوگی جہاں کیا پائی جائے جہاں کوئی میت ہو تو میت کا ذکر کیا ہے یہاں پر قرینہ موجود ہے سیاقِ کلام کیا کر رہا ہے اس پر دلالت کر رہا ہے وَإِمَّا حُکْمًا یا مرجح حُکْمًا مذکور ہوگا ملانا جیسے زمیرِ شان و قصہ وغیرہ زمیرِ شان اور قصہ زمیرِ شان کس کو کہتے ہیں ایک مبہم زمیر ہوتی ہے کہ آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے میں کہتا ہوا زیدن قائمن یہ ہوا زمیرِ شان ہے شان یہ ہے کہ زید کیا ہے کھڑا ہے تو ہوا زمیر کی تفسیر کیا شان ہے بھئی یہ زیدن قائمن زیدن قائمن تو یہ ہوا زمیر ایک مبہم زمیر ہے اس کی تفسیر آگے آنے والا جملہ کر رہا ہے اور وہ کیا زیدن تو یہی زمیر اگر مذکر کی ہو تو زمیرِ شان کہلاتی ہے اور یہی اگر مؤنس کی ہو تو کیا کہلاتی ہے زمیرِ قصہ کہلاتی ہے تو اب یہاں پر حکمن مرجے ہو مرجے کیا ہے مذکور ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے مقدم کیا زمیر کو کس لیے زمیر کا مرجہ پہلے آنا چاہیے تھا لیکن ہم نے یہاں زمیر کو مقدم کر دیا تاکہ کلام میں ابحام پیدا ہو جائے ابحام پیدا ہو جائے اور ابحام کے بعد جب بیان آئے گا تو بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گی میں نے کہا ہوا فوراں مولانا آپ کی آنکھیں کھل گئیں کان کھڑے ہو گئے ذہن متوجہ ہو گیا کہ بھئی مرجہ تو آیا نہیں یہ زمیر کی در کو جا رہی ہے میں نے کہا زیدن قائمن تو پہلے ابحام تھا اب آگے اس کا کیا آگیا بیان آ گیا تو بات ذہن میں اچھی طرح جب آپ کی توجہ کامل ہو گئی تو بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی بھئی تو ضمیر کا مرجہ لفظاں معناں یا حکماں مقدم ہو گا بھئی وَأَصُّ الْخِطَابِ اَنْ يَكُونَ لِمُعَيَّنِنِ بھئی یہاں بتلا رہے ہیں تمہید باندھ رہے ہیں آگے متن آ رہا ہے وَقَدْ يُتْرَكُوا الْغَيْرِهِ خطاب میں اصل یہ ہے کہ معین کے لئے ہونا چاہیے کس کے لئے بھئی خطاب کے لئے کیا استعمال کی جاتی ہے مقام خطاب میں ضمیر اور ضمیر کیا ہے معرفہ اور معرفہ کس پر دلالت کرتا ہے کسی معین پر دلالت کرتا ہے معرفہ کس پر دلالت کرتا ہے کسی معین پر دلالت کرتا ہے تو اس سوال پیدا ہوا نیز مولانا یہ ہے بھی خطاب اور خطاب کس کو کہتے ہیں توجیح الْقَلَامِ الْا حَاظِرِنْ کلام کو متوجہ کرنا حاضر کی طرف جو شخص آپ کے سامنے موجود ہے کلام کو اس کی طرف متوجہ کرنا تو جو شخص آپ کے سامنے حاضر ہے وہ کیا ہوگا متعین ہوگا تو انتا انتما انتوم مثلا یہ خطاب کے لئے زمائر استعمال ہوتے ہیں اور ضمیریں کس پر دلالت کرتی ہیں بھئی کس قبیل سے ہیں معرفہ کی قبیل سے ہیں نکرہ کی قبیل سے اور معرفہ کسے لائے رہتا ہے متعین کے لئے یا غیر متعین کے لئے اور تو یہ معرفہ ہے یہ متعین کے لئے آئے گی ضمیر خطاب کس لئے آئے گی متعین کے لئے نیز دوسری بات یہ کہ خطاب ہوتا بھی کس سے ہے ہمیشہ جو سامنے حاضر ہو اور جو حاضر ہو وہ کیا ہوتا ہے متعین تو معلوم ہو گیا کہ ضمیر مخاطب ہمیشہ کس کے لئے آئے گی متعین کے لئے آئے گی کس کے لئے آئے گی متعین کے لئے آئے گی تو اس پر وہاں پیدا ہوا کہ شاید خطاب ہمیشہ متعین سے ہی ہوتا ہے کبھی اس میں عدول نہیں ہوتا غیر متعین کی طرف لیکن آگے مصنف بتلا رہے ہیں کہ خطاب میں اصل تو یہ ہے کہ متعین کے لئے ہی ہو لیکن کبھی کبھار خطاب کیا جاتا ہے کس کے لئے غیر متعین کے لئے تاکہ خطاب عام ہو جائے ہر مخاطب کو شامل ہو جائے کیا ہو جائے خطاب ہر مخاطب کو شامل ہو جائے دیکھئے مثال آگے آئے گی بات سمجھ میں آجائے گی وَأَصُلْ خِطَابِ أَنْ يَقُونَ لِمُعَيَّنِنِ اور اصل خطاب میں یہ ہے کہ وہ معین کے لئے ہونا چاہیے واحداً کانا اور کثیراً چاہے وہ معین ایک ہو یا ایک ہو تو کونسی ضمیر لائیں گے انتا کی زیادہ ہو دو ہو تو انتو ما اور اسی طرح جمع ہو تو انتم کی لِأَنَّ أَصْلَ وَضْعِ الْمَعَارِفِ عَلَىٰ أَنْ تُسْتَعْمَلَ لِمُعَيَّنِنِ اس لئے کہ اصل وضع معارف کی یہ ہے کہ وہ کس میں استعمال کیے جائیں جب معارفہ ہے تو معارفہ کس کے لئے استعمال ہوتے ہیں معین کے لئے مَعَا أَنَّ الْخِطَابَ هُوَ تَوْجِحُ الْقَلَامِ إِلَىٰ حَاظِرِينَ ساتھ حصے کے خطاب وہ بھی کس کو کہتے ہیں توجیح الْقَلَام کلام کو متوجہ کرنا إِلَىٰ حَاظِرِينَ کس کی طرح تو دو باتیں ذکر کر دی انہوں نے ایک کیا کہ خطاب میں کے لئے آئے گی ضمیر اور ضمیر کیا ہے معارفہ اور معارفہ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے متعین کے لئے نیز خطاب کہتے بھی کس کو ہیں کلام کو متوجہ کرنا کس کی طرف حاضر اور حاضر بھی کیا ہوگا متعین معلوم ہوا خطاب کی ضمیر ہمیشہ کس کے لئے لائے گیا متعین کے لئے وَقَدْ يُتْرَقُ الْخِطَ تو خطاب ہمیشہ متعین کو ہوگا لیکن کہتے ہیں وَقَدْ يُتْرَقُ الْخِطَابُ مَعَا مُعَيَّنِنِ الَا غَيْرِ مُعَيَّنِنِ لیکن کبھی کبھار خطاب مال معین کو ترک کر دیا جاتا ہے کس کی طرف غیر ہے معین کی طرف لیا اُمَّ الْخِطَابُ کُلَّ مُخَاتَبِنِ تاکہ خطاب عام ہو جائے ہر مخاطب کو یعنی ہر مخاطب کو شامل ہو جائے على سبیل البدل بھئی على سبیل البدل کے طریقے پر نَحُ وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَنَا نَحُ وَلَوْ تَرَا اگر آپ دیکھیں جس وقت مجرم نَحُ وَلَوْ تَرَا آیا تَرَا کونسا سِغَا ہے وَئِ مخاطب کے لئے آتا ہے اور مخاطب خطاب بتلایا وہ خطاب کس سے کیا جاتا ہے متعین سے لیکن یہاں پر کوئی متعین مراد نہیں ہے بلکہ ہر مخاطب جس میں مخاطب بننے کی صلاحیت ہے وہ على سبیل البدل مراد ہے اس میں مخاطب بننے کی صلاحیت ہے تو وَلَوْ تَرَا خِطَاب اس کی طرف اس میں بننے کی صلاحیت ہے تو ہر ایک کے لئے على سبیل البدل اس میں کیا آگئے سب لوگ آگئے ہر ایک کو خطاب ہو رہا ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے لیکن على سبیل البدل ہو رہا ہے یہاں کوئی متعین مخاطب مراد نہیں تو ہر ایک کو خطاب ہو رہا ہے على سبیل البدل کیوں بتلانے کا مقصد یہ ہے یہاں پر یہاں پر مجرموں کے حال کی حولناکی بیان کرنا مقصد ہے چیامت کے دن بھئے مجرموں کا جو حولناک حال ہوگا اس کو بیان کرنا مقصد ہے یعنی اللہ تعالی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس دن مجرموں کا حال جو ہے بے انتہا ظاہر ہوگا اتنا ظاہر ہو ان کے جو بیانت حال ہوگا بے انتہا ظاہر ہوگا یہاں تک کہ کسی پر بھی مخفی نہیں رہے گا کہ ایک دیکھنے والا تو اس کو دیکھ سکے اور دوسرے اس کو نہ دیکھ سکے ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہر دیکھنے والا کیا کرے گا اس کو دیکھے گا تو یہاں پر ترہ اسی لیے اس کیا ہے خطاب کس قسم کا ہے معین کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے ہے یعنی ہر دیکھنے والا اس سے مراد ہے کہ جو بھی جس میں بھی دیکھنے کی صلاحیت ہے اس کو خطاب ہو رہا ہے کہ کیا کرے گا اگر کہ تُو دیکھے گا ان کا حال ہولناکی میں کیا ہوگا اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا لا يُرید بِقَوْلِهِ وَلَوْتَرَى ارادہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول وَلَوْتَرَى کے ساتھ مخاطباً مُعَيَّنًا کسی مخاطبے مخاطبے مُعَيَّن کا قَصْدًا الٰ تَفضیلِ حَالِ المجرمین ارادہ کرتے ہوئے کس چیز کا مجرموں کے تفضیع کا معنی ہے مولانا تفضیع سے مراد ہے بیان فضاعت کیا مراد ہے بیان فضاعت مراد ہے یعنی فضاعت کہتے ہیں بیانک ہونا ہولناک ہونا بھئی ان کے حال کی ہولناکی کو مجرمین کے حال کی ہولناکی کو بیان کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے مجرمین کے حال کی ہولناکی کو بیان کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے تو اس سے کوئے مخاطب معین مراد نہیں ایتناہت حالوہم فی الظہوری انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا ان مجرموں کا حال ظہور کے اندر لی اہل المحشری کس کے لئے اہل ہے محشر کے لئے محشر پڑھنا بھی سہی محشر پڑھنا بھی سہی حیثو یمتنعو خیفاؤہ اس طور پر اس حیثیت سے کہ منتنع ہوگا اس کا مخفی ہونا کیا ہوگا اتنا ظاہر ہوگا کہ اس کا مخفی ہونا ممتنع ہوگا فلا یقتص بہا رؤیت الرائن بس اس حالت کے ساتھ خاص اس حالت کے ساتھ خاص نہیں ہوگی کسی دیکھنے والے کی رؤیت کہ بعض کو تو نظر آئے اور بعض کو نظر نہ آئے بھئی تو ہر مخاطب کو خطاب ہو رہا ہے کہ اگر تو دیکھے گا کہ مجرموں کیا ہوں گے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے ہر ایک دیکھے گا تو اس لئے یہاں خطاب کو کیا کیا گیا متعین سے کس کی طرف متعین نہیں مراد بلکہ یہاں کیا مراد ہے غیر متعین ہر وہ شخص جس میں کیا ہو دیکھنے کی صلاحیت ہوگی اس کو خطاب ہو رہا ہے بھئی ہر شخص کو تو مختص نہیں ہوگی اس حالت کی روئیت کسی دیکھنے کے والے کے ساتھ دون رائین کسی دوسرے علاوہ کسی دیکھنے والے کے یعنی کسی کے ساتھ کوئی دیکھ سکے کوئی نہ دیکھ سکے ایسا نہیں ہوگا بھئی سمجھ میں آیا ہر ایک دیکھ سکے گا وَإِذَا كَانَكَ ذَلِكَ فَلَا يَخْتَصُ بِهِ اَيْبِحَادَ الْخِطَابِ مُخَاتَبُن پس خاص نہیں ہوگا اس خطاب کے ساتھ خاص نہیں ہے اس خطاب کے ساتھ مخاطبن دون مخاطبن ایک مخاطب کسی ایک کوئی ایک مخاطب علاوہ دوسرے مخاطب کے یعنی کوئی ایک بھی خاص نہیں ہے اس کے ساتھ دوسروں کو چھوڑ کر بلکہ ہر ایک کو خطاب ہے بلکہ ہر وہ شر جسے رویت حاصل ہو فَلَهُ مَدْخَلٌ فِي هَذَا الْخِطَابِ تو اس کا بھی حصہ ہوگا بھئی اس خطاب میں اس کا بھی حصہ ہے اس خطاب میں اس کو بھی خطاب ہو رہا ہے وَفِي بَعْضِ النُسَخِ فَلَا يَخْتَصُ بِهَا بھئی اوپر مطن میں کیا آیا فَلَا يَخْتَصُ بِهِ مُخَاتَبُن بِهِ کہ ہاد امیر کس کو لوٹائے خطاب کو اس خطاب کے ساتھ کوئی بھی مخاطب اس خطاب کے ساتھ خاص نہیں ہے کوئی بھی ہر ایک کو خطاب ہو رہا ہے کہتے ہیں علامت افتادانی آگے آپ کو بتائیں گے کہ بعض نسخوں میں بِهَا زمیر مُعَنَّس کیا ہی ہے فَلَا يَخْتَصُ بِهَا مُخَاتَبُن پھر اس صورت میں بتلائیں گے آپ کو کہ زمیر ہا زمیر کس کو راجے ہے حال کو راجے ہے کس کو راجے ہے فَلَا يَخْتَصُ بِهَا اَيْ بِتِلْكَ الْحَالِ پس نہیں خاص ہوگا اس حال کے ساتھ مخاطب کوئی بھی عبارت پہ غور کرنا بھئی پس خاص نہیں ہوگا اس حال کے ساتھ کوئی ایک مخاطب کوئی ایک بھئی خواب بھئی وہ حال جو ہے وہ مجرموں کے ساتھ قائم ہے یا مخاطب کے ساتھ قائم ہے کس کے ساتھ مجرموں کے ساتھ وہ تو قائم ہے لہٰذا اگر ہا زمیر ہو تو وہ لوٹے گی حال کو اور اس صورت میں مانا تو یہ بنتا ہے کہ وہ حال خاص نہیں ہوگا کسی تو بات درست نہیں رہتی بھئی بات درست ہے تو اس صورت میں پھر مضاف محضوف نکالنا پڑے گا بہا ہا زمیر سے پہلے رویت کا لفظ محضوف نکالیں گے اس حال کے دیکھنے کے ساتھ کوئی مخاطب خاص کیونکہ رویت تو مخاطب کے ساتھ قائم ہے تو کوئی یہ رویت کسی مخاطب کے ساتھ خاص یا یہ رویت مخاطب سے پہلے نکال لیں تو بہا کی ہا زمیر سے پہلے نکال لیں یا مخاطب سے پھر ترجمہ یہ ہوگا فَلَا يَقْتَصُ بِهَا اے بِتِلْكَ الْحَالِ پس خاص نہیں ہوگی اس حال کے ساتھ رویت مخاطبین کسی بھی مخاطب کے کسی مخاطب کی رویت خاص نہیں ہوگی اس حال کے ساتھ بلکہ ہر مخاطب کیا کر سکے گا ان کی رویت کر سکے گا بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو رویت کا لفظ یہاں محضوف نکالیں گے وَفِي بَعْدِن نُسَخِ فَلَا يَقْتَصُ بِهَا بات نسخوں میں فَلَا يَقْتَصُ بِهَا آیا ہے اَيْ بِرُعْيَةِ حَالِهِمْ بَعْدِلْكَ وَطْلَائِ ذَمِير کس کو راجے حال کو اور رویت کا لفظ یہاں کیا نکالنا پڑے گا باقے بعد محضوف نکالیں گے فَلَا يَقْتَصُ بِهَا یا آگے دیکھیں حض فِي مُضَاف کس طریقے پر مُضَاف حض کرتے ہوئے وَبِالْعَلَمِيَّتِ ضمیر کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اس لیے کہ مقام کس چیز کا ہوتا ہے مُسْنَدِلِهِ کو قبی لائے جاتا ہے کس صورت میں زمیر کی صورت میں کیونکہ مقام تقلم کا ہوتا ہے یا خطاب کا ہوتا ہے یا غیبت کا ہوتا ہے یہ ایک معرفہ گزر گیا وَبِالْعَلَمِيَّتِ اور آقا بھی مُسْنَدِلِهِ کو معرفہ لائے جاتا ہے عالمیت کے ساتھ اَيْتَعْرِیْفُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بِعِرَادِهِ عَلَمَنِ یعنی مُسْنَدِلِهِ کو معرفہ بنانا کیسے بِعِرَادِهِ عَلَمَن اس کو لاتے ہوئے اس حال میں کہ وہ کیا ہو عالم ہو وَهُوَ مَا وُزِعَ لِشَئِئِن معَيِّن ان مدم کے بارے میں بتلا رہے ہیں وہ اسم ہے جس کو وضع کیا جائے بھئے کسی شئے معین کے لیے مَعَ جَمِيعِ مُشَخِّصَاتِهِ مُشَخِّصَاتِهِ اے اماراتِهِ اس کی ساری نشانیاں شخص تشخیص کے معنی متعین کرنا بھئے متعین کرنا مقرر کرنا ممتاز و نمائع کرنا مشخصات نشانیاں بھئے نشانیاں بھئے عالم یاد رکھو ذات ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ تمام نمائع ممتاز علامتوں پر بھی یعنی نشانیوں پر بھی عالم کس چیز پر دلالت کرتا ہے صرف ذات کے لیے یہ نہیں وضع بولانا کہ ذات زید بلکہ یہ وضع ہے ذات زید کے ساتھ ساتھ اس کی تمام نشانیاں ہیں ان سب کے لیے تو عالم دلالت کرتا ہے ذات کے ساتھ ساتھ اس کی تمام نشانیوں پر بھی دلالت کرتا ہے سمجھ میں آیا بھائی جو اس کو نمائع کا ممتاز کرنے والی ہوں ممتاز دلے دلے ممتاز دلے کو عالم لائے جاتا ہے کس لیے تاکہ ممتاز دلے کو حاضر کر دیا جائے مخاطب کے ذہن میں اس کی ذات کے اعتباس مخاطب کے ذہن میں کیا ہو جائے جیسے میں ذات کہتا ہوں آپ کے ذہن میں حاضر ہو جاتی ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے اللہ تعالی کی ذات کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے اللہ کے لئے بھی ذات باری تعالی کے لئے عالم کیا ہے اللہ تو یہ تاریخ تو وہاں تو ایسا تو کسی کے ذہن میں حاضر جب اللہ کی ذات کی حقیقت کئی کسی کو پتا تو جواب دیا مالانہ کہ ذات سے مراد ذات نہیں ہے بلکہ تعین و تشخص ہے کہ وہ ذات کیا ہو جائے متعین ہو جائے ممتاز ہو جائے دوسروں سے کیا ہو جائے چاہے کسی بھی طور اور چاہے اپنے اوصاف کے لحاظ سے کیوں نہ ہو جائے اللہ کی ذات تو معلوم نہیں لیکن اللہ کے اوصاف وغیرہ تو معلوم ہیں جس کے ذریعے وہ باقیوں سے ممتاز ہو جائے بحیت یکون متمیز عن جمیع معدہ اس حیثیت سے کہ وہ ممتاز ہو جائے جمیع معدہ سے باقی باقی چیزوں سے وَاحترَضَ بِحَاذَان اِحْظَارِهِ بِسْمِ جِنسِهِ نَحُ رَجُلُن عَالِمٌ جَآنِ اور احتراج کیا اس بیعینی ہی کی قید کے ذریعے مُسْنَ دِلِهِ کو حاضر کرنا بِسْمِ جِنسِهِ کس کے ساتھ اس کے اسم جنس کے ساتھ جیسے آپ عزید کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں رَجُلُن عَالِمُ جَآنِ رَجُلُن عَالِمُ جَآنِ تو کیا رَجُلُن عَالِمُ جَآنِ کہنے سے ذاتِ زید آپ کے ذہن میں حاضر ہوئی ذاتِ زید حاضر نہیں ہوئی بھئی تو اس سے احتراز ہو گیا فِي ذِهْنِ سَامِعِ اِبْتِدَاءً کس میں بھئی کہاں پر حاضر کرنا چاہتے ہیں سامِعَ کے ذہن میں اِبْتِدَاءً اَوَّلَ مَرَّةٍ پہلی مرتبہ میں بھئی جب پہلی مرتبہ ذکر کر رہے ہیں تو کس کے ساتھ حاضر کرنا چاہتے ہیں بھی ذاتی ہی اور کس کے ساتھ پہلی مرتبہ بھئی پہلی مرتبہ کہنے سے احتراز ہو گیا ضمیر غائب سے میں نے کہا جَآنِ زَیدُن جَآنِ زَیدُن وَهُوَ راکِبُن تو زید نے بھی کیا کیا زید لفظ جب میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں کیا ہوا ذاتِ زید آگئی اسی طرح جب میں نے آگے کہا وَهُوَ راکِبُن یہ ہوا ضمیر بھی کس کو راجے زید کو تو اس ہوا ضمیر سے بھی کیا ہے ذاتِ زید کیا ہے آپ کے ذہن میں آگئی لیکن یہ جو ہوا کی وجہ سے ذاتِ زید ذہن میں حاضر ہوئی یہ افتداءن ہوئی ہے یا ثانیاں ہوئی ہے جے ثانیاں تو ابتداءن کا ہاتھ ہوا کی ضمیر کیا ہوئی خارج ہو گئی احتراز ہو گئی اس سے وَاَحْتَرَضَ بِهِ عَنَّحْوِ عَنَّحْوِجَاءَنِ زیدن وَهُوَ راکِبُن بھئی اس سے احتراز کی یعنی غائب کی ضمیر سے بھئی بِسْمِ مُخْتَسِم بِهِ ایسے اسم کے ساتھ جو اسی کے ساتھ خاص ہو اسی مُسْن دِلَئے کے ساتھ ہے کہتے ہیں دوبارہ مطن دیکھو مُسْن دِلَئے کو کبھی معرفہ لائے جاتا ہے عَلَمْ لَا کی صورت میں لِحْزَارِهِ بِعَائِنِهِ تاکہ حاضر کیا جائے مُسْن دِلَئے کو اس کی ذات کے ساتھ فِي ذِهْنِ سَامِعِ سامِعِ کے ذہن میں ابتداءان اور بِسْمِ مُخْتَسِم بِهِ ایسے اسم کے ساتھ جو اس کے ساتھ خاط ہے خاط ہے بِهِ کا مرجع بتلا ہے اَيْ بِالْمُسْنِدِ اِلَيْهِ بِحَيْسُ لَا يَطْلَقُ بِعَائِتِبَارِ حَاضَ الْوَضْعِ عَلَى غَائِرِهِ کہ اس وضع کے اعتبار سے اس کا اطلاع غیر پر نہیں ہوتا بھئی دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے زید جب بھی میں کہتا ہوں آپ کے ذہن میں کون آتا ہے زید تو یہ اسم اس کے ساتھ خاط ہے یہ اسم اس کے ساتھ لیکن کبھی تو دو یا تین آدمیوں کا نام زید ہوتا ہے دو یا تین آدمیوں کا خاص ہوتا ہے تو پھر تو آ یہ تو اس میں مختص نہ رہا یہ تو دو تین پر بولا جا رہا ہے کہتے ہیں بھئی اس میں مختص ہے بھئی اعتبار وضع کے اس زید کیلئے وضع الگ ہوئی ہے اس زید کیلئے وضع الگ ہوئی ہے تو اس وضع کے اعتبار سے یہ اسی زید کے ساتھ خاص ہے اس کے والدین نے اسی کے لئے وضع کیا تھا اور اس کے والدین نے تو یہ اسم مختص ہے بھئی جب اسم مختص کی قید لگائی کہ آپ مسلم دلے کو حاضر کرنا چاہتے ہیں اس کے ایسے نام کے ساتھ جو اسی کے ساتھ مختص ہے اب اس کے ذریعے اختراز ہو گیا ضمیر متقلم سے بھی ضمیر مخاطب سے بھی اسم اشارہ سے بھی اسم موصول سے بھی معرف بلام احد سے بھی اور مضاف علی المعارفہ سے بھی کیسے اختراز ہوا بھئی دیکھو ضمیر متقلم جو ہے میں کہتا ہوں آنا آنا کس کے لئے استعمال کی جاتی ہے متقلم اپنے لئے آنا ضمیر استعمال کرتا ہے لیکن یہ متقلم اسی متقلم کے ساتھ مختص نہیں ہے جو بھی متقلم آئے گا وہ اپنی تعبیر کس سے کرے گا آنا سے کرے گا سمجھ میں آیا تو وضع کے اعتبار سے یہ عام ہے مولانا وضع کے اعتبار سے آنا ضمیر البتہ استعمال کے اعتبار سے یہ خاص ہے استعمال کے اعتبار سے آنا کو وضع کیا گیا تاکہ جو بھی متقلم ہو وہ اپنی تعبیر کس سے کرے آنا سے لیکن یہ عام ہے یہ کیا ہے کلی ہے لیکن جب بھی استعمال کرے گا کوئی متقلم مثلا میں کرتا ہوں میں کہتا ہوں آنا تو یہ کیا بن گیا استعمال کے اعتبار سے اب جوزی بن گئی پہلے کلی تھا لیکن اب جوزی بن گیا اپنے لئے میں نے استعمال کیا تو یہ اس میں مختص ہو گیا میرے لئے کوئی میرے ساتھ اس میں مختص نہیں ہے مختص نہیں تو اس میں مختص ان بہی کی قید کے ساتھ غائب کی ضمیر تو ابتدائن کی قید سے نکل گئی تھی دوسری کونسی ضمیریں باقی تھی مخاطب کی اور متقلم کی تو بھی اس میں مختص بہی کی قید لگائی تو متقلم کی ضمیر نکل گئی اسی طرح مخاطب کی ضمیر بھی نکل گئی انتہ کے ساتھ میں آپ کو تعبیر کرتا ہوں لیکن یہاں استعمال کے اعتبار سے اس وقت تو یہ جوزی ہے خاص ہے آپ جو اس متقلم مخاطب ہے لیکن وضع کے اعتبار سے یہ کیا ہے عام جو بھی شخص جس مخاطب پہ واحد کی بھی تعبیر کرے گا کس کے ساتھ کرے گا انتہ سے تو یہ بھی اس میں مختص نہیں ہے اسی طرح اس میں اشارہ بھی خارج ہوا کیونکہ اس میں اشارہ ہر مشارن علے قریب کے لئے وضع ہے ہر مشارن علے تو یہ اس کے لئے اس میں مختص نہیں جو بھی مشارن علے قریب ہوگا اس کے لئے کیا اللہ سے استعمال کیا جائے گا حاضہ اس میں اشارہ مثلا استعمال کیا جاتا ہے تو وضع کے اعتبار سے یہ کل ہی ہے وضع کے اعتبار سے کیا ہے ہر مشارن علے قریب کے لئے مذکر کے لئے کیا استعمال کریں گے ہاں لیکن جب بھی استعمال کریں گے تب کیا بن جائے گا جوزی بن جائے گا مثلا میں حاضل کتاب کہتا ہوں تو اب یہ کیا بن گیا مالا نا خاص بن گیا لیکن یہ اس میں مختص نہیں بھئی بات ہو رہی ہے کہ اس میں مختص کی قید سے یہ سارے خارج ہوتے جا رہے ہیں ہر یہ اس میں اشارہ ہر کیا ہے ہر مشارن علے مثلا قریب کے لئے جو وضع ہے وہ اس پر دلالت تو کرے گا لیکن کیا اس میں مختص ہے آپ بھی جب کسی مشارن علے قریب کی طرف اشارہ کریں گے کیا کہیں گے حاضہ زید بھی جب کرے کہے گا تو کیا کہے گا حاضہ معلوم ہوا یہ حاضہ اس مشارن علے یہ جو میرے سامنے کتاب پڑھی ہے اس کے ساتھ خاص نہیں اسی طرح اس میں موصول ہے والا نا اس میں موصول اس میں موصول بھی اللذی زاربہ کا حاضر وہ شخص جس نے آپ کی پٹائی کی وہ حاضر ہے تو اب دیکھو اللذی زاربہ کا یہ اللذی ہر مفرد مذکر کے لئے وضع ہے ہر مفرد اس نے بھی دیکھو ایک مصند علیہ پر دلالت کی لیکن کیا یہ اس کے ساتھ مختص ہے آپ بھی کسی مفرد مذکر کے لئے اللذی استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے زید کے لئے بھی میں اللذی لاسکتا ہوں ہمر کے لئے بھی کیا لاسکتا ہوں اللذی بکر کے لئے بھی کیا لاسکتا ہوں حل تو یہ اس میں مختص نہ رہا پہ اس میں مختص کی قیل سے یہ بھی خارج ہوا والمعرف بلام العہدی معرف بلام العہد بھی اس سے خارج ہوا بھی جیسے میں کہتا ہوں ار رجلو تو ار رجلو سے میری مراد ہے زید کون مراد ہے مثلا تو کیا آپ یہ صرف زید پر دلالت کرتا ہے یا اس کے ذریعے کسی بھی متعین رجل کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے آپ یہی لحظ استعمال کرتے ہیں ار رجل کا اور مراد کون ہے آپ کی بکر میں نے استعمال کیا تھا کس کے لئے تیسرا کو استعمال کرتا ہے خالد کے لئے تو کسی کے لئے بھی کسی بھی متعین فرق کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے معرف بلام عہد تو یہ بھی اس میں مختص نہیں کسی کے ساتھ یہ بھی خارج ہوا اس قیل سے والعضافتی اضافت بھی مولانا مثلا میں کہتا ہوں غلامی میرا ایک ہی غلام ہے اور میں نے کیا کہا غلامی جیسے ہی میں نے غلامی کہا آپ کے ذہن میں فوراں کون آ گیا میرا وہ غلام آ گیا لیکن کیا یہ اس کے ساتھ اس میں مختص ہے نہیں اس غلام کو میں بیچ دیتا ہوں کل دوسرا غلام لے آنگا وہ بھی کیا کہلائے گا غلامی کہلائے گا معلوم ہوئے یہ اس میں مختص ہے نہیں تو جب اس میں مختص کی قید لگائے تو ضمیر متقلم بھی خارج ہوئی ضمیر مخاطب بھی اس میں اشارہ بھی اس میں موصول بھی معرب بلام الاحد بھی اور اضافت بھی بھئی مصنف نے کیا کہا کہ مصنف دلے کو معرفہ لائے جائے گا کس چیز کے ساتھ اس کو عالم کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے لے احضاری ہی صرف یہ کہہ دیتے لے احضاری ہی بسم مختص سن بھی لے احضاری ہی تاکہ مصنف دلے کو حاضر کیا جائے بھئی کس طرح اس کے اس میں مختص کے ساتھ جب اس میں مختص کی قید آ جاتی تو پھر یہ سارے خارج ہو جاتے ضمیر متقلم بھی خارج ہو جاتی ضمیر غائب بھی خارج ہو جاتی اس میں موصول وغیرہ جو ابھی ذکر ہوئے سارے کیا ہو رہے تھے خارج جب سارے خارج ہو رہے تھے تو یہ بیعینی ہی کہنے کی کیا ضرورت تھی یہ ابتداءن کہنے کی کیا ضرورت تھی مصنف آسان سے بات کرتے لے احضاری ہی پی ذہن سامعی بسم مختصم بھی بیعینی ہی اور ابتداءن کی قید کی کوئی ضرورت ہے نہیں تو جواب دے رہے علامت افتازانی کہ یہ مقام علمیت کی تحقیق کے لئے ذکر کیا مقام علمیت کیا معنی وہ مقام جو تقاضہ کر رہا تھا کہ مصنف دلے کو کس صورت میں لاؤ علم کی صورت میں وہ مقام جو کیا تقاضہ کر رہا تھا بھئی ایک مقام تھا تقاضہ کر رہا تھا مصنف دلے کو ضمیر لاؤ کیونکہ تم تقلم کر رہے ہو بھئی یہ مقام تقلم ہے اس کو کس صورت میں لاؤ ایک مقام تقاضہ کرے گا کہ مصنف دلے کو کس صورت میں لاؤ علم کی صورت میں لاؤ اس مقام کی تحقیق کے لئے یہ بھی عائنی ہی اور ابتداءن کی قید بڑھائی وہ مقام کون سا ہوگا کہ جب آپ کا یہ ارادہ ہے کہ مستدلے کو کیا ہے مستدلے کو سامع کے ذہن میں اس کی ذات کے ذات حاضر کیا جائے ابتداءن حاضر کیا جائے اس میں مختصم بھی ہی حاضر کیا جائے تو یہ مقام تقاضہ کرے گا کہ آپ کی صورت میں لاؤ عالم کی صورت میں لاؤ وَحَادِهِ الْقُيُودُ لِتَحْقِيقِ مَقَامِ الْعَلَمِيَتِ اور یہ قیود جو ہیں مقام عالمیت کی تحقیق کے لئے ہیں یعنی اس کی وضاحت کے لئے ہیں سمجھ میں آیا بھئی احتراز کے لئے نہیں ہے احتراز کے لئے تو آخری قید بس میں مختصم بھی ہی کافی تھی بھئی وَإِلَّا فَالْقَيْدُ لَخِيرُ مُغْنِنْ عَمَّا سَبَقْ اور اگر ایسا نہ ہوتا یعنی یہ احتراز کے لئے ہوتی پھر تو فَالْقَيْدُ لَخِيرُ مُغْنِنْ عَمَّا سَبَقَدْ پھر تو آخری قید جو تھی وہ بے پرواہ کیا کرنے والی تھی بے پرواہ کرنے والی تھی عَمَّا سَبَقْ ما قبل کی قیدوں سے پہلی قیدوں کی ضرورت نہیں تھی قیل وَاحْتَرَضَ بِقَوْلِهِ اِبْتِدَاءً عَانِ الْإِحْظَارِ بِشَرْطِ تَقَدْمِ ذِكْرِهِ کَمَا فِي الْمُزْمَرِ الْغَائِبِ وَالْمُعَرَّفِ بِاللَّا مِنْ لِلْعَهْدِ یہ باب علماء اور علماء کی تقریز ذکر کر رہے ہیں علامت افتازانی اور اس کو رد کریں گے علامت افتازانی نے آپ کو بتلایا کہ بس میں مختصم بھی یہ جو آخری قید ہے اس سے ضمیریں بھی نکل گئیں اس میں اشارہ بھی نکل گیا اس میں موصول بھی معرف بھی لاملہ حد وغیرہ بھی نکل گئے بعض اور علماء نے تقریر کی انہوں نے کہا یہ چیزیں ابتداءن کی قید سے نکلی ہیں بس میں مختصم بھی کی قید سے نہیں تو علامت افتازانی رد کریں گے وہ کیا فرماتے ہیں ابتداءن کی یہ چیزیں بھی کیا کرتی ہیں مصنع دلیہ کو سامعہ کے مخاطب کے ذہن میں حاضر کرتی ہیں ضمیر بھی حاضر کرتی ہے اس میں اشارہ بھی حاضر کرتا ہے اسی طرح جی وغیرہ اس میں موصول وغیرہ بھی مصنع دلیہ کو حاضر کرتے ہیں سالہ ہے اچھا لیکن وہاں پر چلیے بات بھائی پھر یہیں تک رکھئے چلیے بھائی حاضر کرتا ہے اللہ علم بھی حقیقتی بھائی پھر بھائی پھر